ایسا ہے کہ میری زندگی تو شروع ہوئی لکھنو سے اور لکھنو سے میں سالے تین چار سال کی عمر کا چھوٹا سال کر رکھا تعلیم خانے کی تعلیموں میں جو سنتا تھا میں آوازیں گنگ رو کی تبلے کی یا وگرہ تو نیچرلی دماغ میں جب تبلے کی تھا تو میں چاہتا تھا وہاں بیٹھو چاہے کچھ کھاتا رہوں کچھ بھی کروں پر سنتا رہتا تھا اور دیکھتا تھا اور اکثر وہاں سے لوٹ کے اممہ کو دکھاتا تھا کہ اممہ مجھ کو بھی آتا ہے تو میں گر پڑھتا تھا کیونکہ سالہ تین چار سال کا تھا تو کہیں جب بڑے ہو جانا بیٹا تب ٹھیک سے ناچنا ابھی تم دیکھو سنو کھالی تو اس طرح سے ہمارا سمیہ شروع کا تو بیٹا اس کے بعد لکھنو اور بہت شوق پتنگ کا شوق مطلب بچپنے سے ہمارے لکھنو کا تو مشہور وہ ایک کھیل تھا تو اکثر میں اسی میں بھسا رہتا تھا اس کے بعد یہ ہوا کی بابو جی کی تعلیم چاچا جی کی تعلیم شمو مہاراج کی میرے پیتا جی اچھن مہاراج لچھو مہاراج جی تو بمبئی تھے اور وہ فلم کے اس میں زیادہ انگوارڈ تھے اس وقت تو بابو ہمارے جب کسی کو سکھا ہے تو ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے تو مجھے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم بھی تھوڑا سیکھ لیں تو بابو ہاتھ پر ہلانا تو شروع ہوا پر جب میں قریب قریب پانچ سال کا ہوا تو بابو ہمارے نوکری کرتے تھے رامپور نباب کے ہاں اور ان کے ہاں میں ناچا ہوں قریب چھ سال کی عمر میں نباب صاحب کے کونٹ میں اور وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور اکثر مجھے بلاتے تھے بیٹے کو بھی لانا ساتھ ساتھ تو حالکہ مجھے خراب لگتا تھا رات کو نیند خراب ہوتی تھی تو مجھے بہت امہ سے کہوں کہ یہی کونٹ سے رات کو اٹھاتے ہیں مجھے بہت روز تو بس اس طرح سے وہاں آچے پی دھیلے دھیلے ساتھ سال کا ہوا